السلام علیکم ایمکوان آئیہوب کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائیبر پگمنٹیشن کے بارے میں یعنی کہ سکین کیو پر جو ملازمہ ہوتا ہے سان سپورٹس ہوتے ہیں ایکنی مارکس ہوتے ہیں ایکنی کے بیکٹیریا کو کیل کرنے کے ساتھ زندگی سمکی چھائیاں اور ایکنی مارکس جو ہے وہ بھی ریموو ہوں گے اور سکین کا ٹیکسٹر جو ہے اوبرار وہ بھی بہتا ہے ایمپروف ہوگا اس کے لئے جب میں آپ کو یہاں پر پروٹکٹ ٹیکمنٹ کروں گی وہ ہے سکین اورین کرین اس کے اندر ہے 20% ایزلیک ایسیڈ 20% ایزلیک ایسیڈ اس کے اندر موجود ہے جو کہ بہت زیادہ ہائی کانسیٹیشن کے اندر ہے اور لوگ اسے یوز کرنے میں بہت سالی غلطیاں کرتے ہیں اور ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو لاس تک نہیں دیکھتے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ ہونے کے بیشاہ اس کے سائیڈ افیکس جو ہے وہ ریڈنس کی شکل میں نظر آتے ہیں اس کو یوز کرنے کا سارا کا سارا طریقہ اور پریز وغیرہ ہرچیز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گی اور اسے جو ہے آپ کے فائدہ کی بات کی جائے تو اس سکین کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سمودھ ہو جاتا ہے جن لوگوں کا میک اپ جو ہے وہ فلولس نہیں ہوتا ان کی سکین کا یہ ایشو ہوتا ہے ان کی سکین پر بہت بہت بڑے کومیٹانز اور سکین کا ٹیکسٹر جائے وہ بہت جدہ خراب ہوتا ہے یہ جو ہے سکین کی ٹیکسٹر کو اتنا یمپرووب کرتی ہے کہ میک اپ آپ کا بہت جڑا فلولس ہوتا ہے اور کہ آپ اپنی سکین کی روٹین اچھی کر لیں سکین کی روٹین اچھی سٹارٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ کی سکین کا ٹیکسٹر جائے وہ سمودھ ہو جاتا ہے پورز کو اچھے طرح سے منمائز کرتی ہے پلیک سپورٹ، ڈاک سپورٹ اور جتنے بھی سکین کے مسائل ہیں ملازمہ، پگمنٹیشن، ہائپر پگمنٹیشن اور سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹون ہو چکی ہے، دارک ہو چکی ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ اگر آپ صحیح طریقے سے یوز نہیں کریں گے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہیں وہ گردنس کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں اس لئے آپ نے ویڈیو کو بہت سے دیکھنا ہے اس کی پرائز کے بعد کی جائے تو یہ مجھے جو ہے وہ فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ ملی ہے اور یہ میں نے کوئی آن لائن بائی نہیں کی یہ جو ہے میڈیکل فرمیسی سے میں نے بائی کی ہے آپ جو ہے اسے آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں پاکستان سے یہ ایزیلی آویلبل ہے آپ اس کی پرائز یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت سے دیکھ رہی ہوں اس کی پرائز بغیرہ اور سارے کچھ جو اس کے پرانچن کیا گیا ہے سب کچھ میں آپ کو یہاں اچھے دیکھار رہی ہوں اس کی آرین کریم جس کے اندر 20% زلی کے اسڈ ہے اور اس کا جو بوقس وہ بہت اچھے درکتئی سے جلی بنک کیا گیا ہے اور اس کے اندر چڑوے ہاںھے خام کے اندر سارے کچھ منچن ہے کہ آپ نے اس اس کی اسی طریقے سے یوز کرنا ہے یہ کریم جو ہے وہ آپ کو بہت ہی اختیار کے ساتھ یوز کرنے پڑتی ہے لیکن آپ جب اسے ٹگلنگ ویرا اسے جب ہم یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو دس سے پندہ منٹ کے لیے آپ کو ٹگلنگ ویرا اسے ہو سکتی ہے لیکن جب آپ اسے اچھے طریقے سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تقریباً دس سے پندہ دن لگتے ہیں آپ کو اسے یوز ٹو ہونے کے لیے اس کو جو ہے آپ نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے سن بلوک کے ساتھ آپ اسے مورننگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوانٹیٹی وغیرہ اور اس کے اندر کی پیکشنگ وغیرہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کو یہ ریسیب ہوگی جھوٹی سی یوٹیوب لگتی ہے لیکن اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہے دس گرام یعنی کہ آپ اسے پیس سائز اماؤنٹ کے اندر یوز کریں گے اور یہ جو ہے آپ کے دو سے تین مہینے بھی چل سکتی ہے اگر آپ ریگولر یوز کریں گے تو آپ کے سکین اگر سنسٹیو ہے تو وہ اور بھی زدب بڑھنا ہو جائے گی اس لئے آپ نے جو ہے وہ اس لئے دو سے تین دفعہ شروع کرسکتے ہیں اگر آپ اسے brought to Joe ہو جگی ہیں یعنی کہ آپ جو ہے وہ اسے دو سے تین مہینے لگا چکے ہیں تو پھر آپ جو ہے ایک دن چور کر بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اب EA contler سے ہیں اور choose to نہیں ہے اور اب AHA सbr Syndrome نہیں ہے اور اسے آپ var famous کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے سب سے پہلے اسے wo kiş منٹ جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال کریں گے اس کے بعد جو ہے دوسرے ویک آپ نے اسے دو دفعہ استعمال کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور جو آپ نے اس کی قوانٹیٹی لینی ہے وہ صرف اور صرف پی سائز اماؤنٹ لینی ہے جب آپ اسے نیو سٹارٹ کریں گے اور آپ بگنرز ہوں گے تو آپ کے سکین اسے تھوڑی بہت ایرٹیٹ ہو سکتی ہے اور ڈگلنگ ہوئی رہا فیس کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے سکین بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے اسے سینڈوچ پیتر سے استعمال کرنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پی سائز اماؤنٹ استعمال کرنا ہے دین آپ نے موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے سان بلوک اس کے ساتھ لازمی لازمی استعمال کرنا ہے اور جب بھی آپ کو سکین اپنی پیل ہوتی بھی نظر آئے یعنی کہ آپ کے سکین درائی ہوتی بھی نظر ہے تو آپ نے موسٹرائزر کا استعمال لازمی کرنا ہے موسٹریزے کا استعمال اویلی سکن والے رائے سکن والے سب کو کرنا چاہیے اگر آپ کی سکن جو ہے وہ اویلی بھی ہے تب بھی آپ کو اپنی سکن کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ اور موسٹریز رکھنا چاہیے اور اپنی ہر ویڈیو میں اندر میں آپ کو جو ہے کہتی ہوں سان بلو کا استعمال لازمی کیا کریں اگر آپ ایک اچھی سکن کے روٹین سٹارٹ کر رہے ہیں تو سان بلو کا استعمال لازمی ہے اگر آپ اپنی سکنکر روٹین کو اچھا کر لیتے ہیں لیکن سان بلوک کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کی ساری سکنکر جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی آپ کی جو ہے جتنا بھی آپ پروڈکٹس وغیرہ مہنگے سے مہنگے یوز کر رہے ہیں آپ کی ساری سکنکر روٹین جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس لئے سان بلوک کا استعمال لازمی کیا کریں آپ نیہاری بیڈیو کے اندر میں آپ کو ہر چیز ہو ہے وہ اچھے دکے سے گائیڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت ہی پیاری اور بیٹیپل ہو اگر آپ گلاس سکن چاہتے ہیں تو مجھے آپ سکن کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے کومنٹ باکس کے اندر پوچ سکتے ہیں شارٹ کوششن ہو تو میں آپ کو وہیں بھی آنسر کر دیتی ہوں لیکن اگر لانگ کوششن ہو تو پھر میں اس کے لئے آپ کو ویڈیو سجیست کر دیتی ہوں اور آپ کوئی بھی پراملوم ہو تو کارنٹی کومنٹ باکس کے اندر لکھا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے ویویٹس کی کیا ڈیمائنڈ ہے اور کون کونسی سکن پرابلوم ہیں باقی میں ہر کومنٹ کا ریپلائی آپ کو لازمی کرتی ہوں سب کو میں ریپلائی کرتی ہوں کیونکہ میرے جو ویویٹس ہیں وہ بہت ہی پیار سے مجھے کومنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو میں ان کا ریپلائی لازمی کرتی ہوں اگر آپ ایک اچھی سکن کے روٹین چاہتے ہیں اور اپنی سکن کو بہت زیادہ امپروف کرنا چاہتے ہیں جب آپ اسے یوز رو ہو جائے تو آپ اس سے ہو جائے وہ باقی چیزوں کے ساتھ بھی پیار اپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ریٹینول، ریٹینوائیڈز اور گلائکولک ایسین، نائس این امائیڈ وغیرہ سے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو میرے چانل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ